ہاں جی فرض و نماز کے بعد بلند آواز میں ذکر کرنا ایک فائی نہیں یہ مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ فرض و نماز کے بعد بلند آواز میں ذکر کرنا کیسا ہے ہاں یہ تو حدیث سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند آواز سے ذکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا حدیث کے قدروں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہتے تھے تو فوراں ایک دفعہ کہتے اللہ اکبر پھر کہتے تین دفعہ یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح آیت رکرسی پڑھنا بھی یہ ثابت ہے لیکن یہ جو ذکر بری صغیر کے اندر ہمارے ان علاقوں کے اندر کیا جاتا ہے کہ مل کے اونچی آباز میں سارے کٹے ہو کر مل کے جنا اللہ اللہ یا اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کا ذکر ہر نماز کے بعد برنے یہ سنت نہیں ہے اس طرح کا کوئی ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام ہوتے تھے یعنی وہ تو بلند آباز میں اتنے با اللہ اکبر کہتے تھے باقی جتنے بھی موقع دیتے وہ اپنے دل میں یہ ذکر کرتے تھے جو بھی تصویح پڑتی جو بھی تصویحات پڑتا ہوتی جو بھی ذکر کرنا تو سارے دل میں کرتے تو اس طرح کا اگر کوئی ذکر کرنا جائے تو یہ فرد نماز کے بعد ثابت ہے اس طرح کا کر سکتا ہے باقی مل کر اونچی آباز میں کرنا ذکر کرنا شور مسجد کے اندر کرنا یہ ثابت بھی نہیں ہے اور یہ خلاف شرعہ بھی ہے اس انداز میں کہ اگر کوئی بندہ جماعت سے رہ گیا وہ نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کی نماز میں خلال ہوگا جو صلاحة احادیث کے خلاف ہے صلاحة دین شرعہ کے خلاف ہے